خبر شامل کریں گے کراچی میں بادشی ہو رہی ہے وزریعالہ سندھ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے وزریعالہ سندھ نے گجر نالے کا بھی دورہ کیا اور ووٹل پر بیٹھ کر چائے بھی نوش کی شہر سے جلد ہی پانی نکال لیا جائے گا یہ کہا گیا وزریعالہ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے اور اپنی نگرانی میں پانی کی نکاشی کروں گا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا شہر میں امن و امان بھی قائم ہوگا آپ کو تہیں کہ شہر اقائد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوسری جانب نئے وزریعالہ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وزریعالہ سندھ کی جانب سے گجر نالے کا بھی دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے ہوتل پر بیٹھ کر چائے بھی نوش کی اور شہر سے جلد پانی نکال لیا جائے گا یہ کہا گیا وزریعالہ سندھ کے جانب سے اپنی نگرانی میں پانی کی نکاشی کروں گا یہ کہا گیا سید مراد علی شاہ کی جانب سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر میں امن و امان بھی قائم ہوگا سندھ میں جہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسی صورت میں وزریعالہ سندھ مراد علی شاہ باہر نکلے اور انہوں نے تمام تر صورتحال کا جوائزہ لیا کنسٹرکشن ہم نے کر دی انڈر پاسز بنا دیئے آب میرے ساتھ سے ایک سر دوست آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں آور ایڈز بنائی ہیں ہم نے پانی وہاں جمع ہے ہم نے وہ سٹرکچرز تو بنا دیئے اس کے ساتھ یہ آلائیٹ فسیلٹیز تھی کہ ڈوینش کا انتظام پروپر وہ نہیں کیا نالوں کی پوزیشن کچھ بہتر تھی لیکن ابھی بہت دن جائے دو تین جازہ پہ میں نے دیکھا ہے کمیشن صاحب کو کہا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ نالوں پہ شہر کے اندرونی نالے ان پہ کافی کام ہوا ہے لیکن ابھی بہت پاکی ہے ایک چیز آپ سب کے تواصل سے آپ دوستوں کے تواصل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اکیلا میں نہیں کر سکوں گا مجھے سب کا سارے کراچی کی لوگوں کا ساتھ اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی اس کراچی کے رہنے والے کا ساتھ دیں گے تاکہ اس شہر میں نے خود دیکھا ہے یہ سارے علاقے جو ہے نا موٹر سائیکل پہ گھومو بچوں میں سفر کیا ہے میں نے ان علاقوں میں تو میں نے اس کراچی کو جب روشنیوں کا شہر کہتے ہیں ایک امن والا شہر اور ایک رونکو والا شہر دیکھا ہے آج انفرشنیٹلی وہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی میرا میری پوری کوشش دے گی کہ میں اس شہر کی وہ رونکے لٹا ہوں اور میں یہ امید ہے کہ اس شہر کے لوگ میرا ساتھ دیں گے شاہر صاحب آپ نے دورے پر نکلنے سے قبل جو ہے تمام ڈی سیز کو ایڈمنسٹریٹرز کو کی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹرز کو ہدایت کی وہ سڑکوں پر رہیں مشنوی سڑکوں پر رظر آنی چاہیے لیکن پورے دورے میں ہمیں تو نظر نہیں آئی آپ کو نظر آئی اور ان کے خلاف ایکشن کیا لے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں روڑ پہ تھے لوگ میں نے رات کو بھی بات کی کمشنر صاحب سے میں نے میرے خواہلے سب سے پہلے صبح کچھ چھ بجے ہی بات کی تھی تو وہ اس وقت بھی نکلے ہوئے تھے لیکن میں نے یہ چیز دی ہے آپ کو مشنیری اور ڈی وارٹرنگ وغیرہ تب میں زر آئی کی جو برسات رکے گی بارش کے ہوتے میں نے بھی کمشنر صاحب سے کہا ہے کہ میرے سے رپورٹس لے کے آگے فورٹکاست کیا ہے تاکہ اس حساب سے ہم ڈیپلائی کریں پوری مشنری اپنی سب سے زیادہ استعمال اس کا ہو اس وقت روڑوں پہ اگر آپ کو جو ہے کم سی کے یا ڈی ایم سی سے عملہ جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے ضرور پلان کریں کہ جیسی برسات رکھتی ہے اس شہر کی جو شہرائیں ان میں جو پانی جمع ہے اس کو جل سے جلدی تکلیف ہے میں تو آپ کے ساتھ گزرا ہوں میں خود اترا ہوں آپ نے خود دیکھا سوال کی محمود آباد میں اترا تھا لوگوں نے کہے شاہد آگے جا نہیں سکے میں نے کہے یہ راستہ میری دیچے میں وہ جو روڈ تھا میں انیدی یونیورسٹی میں پڑھاؤں اور اس روڈ سے میں روزانہ گزراتا ہے یونیورسٹی جانے کے لئے ہماری بس جو تھی بس کا پوائنٹ کہتے ہیں جو آپ لوگ رہتے ہیں وہ پوائنٹ کا راستہ یہ تھا اس لیے مجھے راستہ پتہ تھا میں نے کہا نہیں بھائی ادھر میں گزرا ہوں میں نے شہر میں ستر تر کی باپتی ہوئی تھی گاڑییں ڈھوپی تھی میری اپنی گاڑی ڈھوپی ہے میں یہ کون سا سال تھا نائنٹی ون ہوگا تو میری گاڑی باقیدہ ڈھوپ گئی تھی اور میں اسکری اپارٹمنٹ ہیں وہاں سے پیدر چل کے اپنے گھر تک گیا تھا اور گاڑی میری پھر شام کو ایک جوش کے ساتھ پالی نکالا تھا ساری چیزیں میں دیکھی ہیں لیکن تیاری سب کی لئے کہ جی بارش رکھتی ہے میں ساتھ ہوں گا میں بھی جو مجھے میرا شیدیول پرمیٹ کرے کا اندازہ لگا سکتے میری آج بھی صبح ساڑھے نو بجے سے کمیٹسمنٹ تھی میں نے ساڑھے نو خوالی تھی اس کو کہ بارہ بجے تو بارہ بجے تک میں کوشش کروں کہ میں واپس پہنچ جاؤ چیف ساڑھے بارہ سے کچھ پہلے دوڑا چینج کر گے میں بیٹھا ہوں بھائی چاہے تینگ چاہے خراب ہے لوگ بیٹھ کر رہے ہیں ٹی وی کے تفاتر میں اخبارات کے میرا فون بیٹھ میرا فون بیٹھ میرا فون فون بیٹھ 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 میں آج ابھی آپ کے سامنے دوبارہ اس کو فون کروں گا اسے طریب طریب رہا میں پیش اچھے شکریہ انہوں نے رات مجھے کہا تھا کہ ہمارا عملہ رہے گا میں یہ شکایت بتاؤں گا کہ لوگوں کیوں ہی اور ان سے ہدایت کروں گا اس کو دوبارہ میں ابھی آپ کام 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 وزیر مراد علی شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا ایک اینا تھا کہ شہر سے جلد پانی نکال لیا چائے گا شہر اقایت میں بہتری آئے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کام کام اکیلہ نہیں کر سکتا مجھے کراچی کے لوگوں کا ساتھ چاہئے اور پوری کوشش ہوگی کہ شہر اقایت کی رون کے واپس لا چوز سکون